اسلام علیکم شہر جیلوان کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایٹی وری پاکستان پر دوستو مران خان کیوں کامیاب نہیں ہو رہے اور کیوں نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کامیاب کیوں نہیں ہوں گے اس کی بڑی ایک سادی سی وجہ ہے وہ وجہ ہے جمہوریت جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں گدھے زیادہ ہو جائیں اور شیر کم ہو جائیں تو گدھے جیت جائیں گے جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ اگر جاہل زیادہ ہیں پڑھے لکھے اور شعور وائے لوگ کم ہیں تو جاہل جیت جائیں گے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ناؤزباللہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے مسلمان صحابہ اکرام جن کو پر میری جانے قربان ہے کیونکہ وہ سو تیرہ تھے اور مشرقین مکہ کیونکہ ایک ہزار تھے اس لیے وہ جیت جائیں گے یہ ہے جمہوریت ناؤزباللہ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ففٹی ون پرسنٹ لوگ اس بات میں ریفرینڈم کر ہوا جائے اور اس پر انگوٹھا لگا دیں کہ پاکستان میں زنا اور شراب کی کھلے آم اجازت دنی چاہیے تو اجازت دے دی جائے جمہوریت کا مطلب یہ ہے ابو جہل یعنی کہ جہل کا باپ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آنا جن سے فرشتے جن سے شیطان ڈرہ کرتے تھے وہ دونوں ایک برابار ہیں کیونکہ دونوں کا ایک ایک ووٹ ہے ان کی ویلیو ایک ہو گئی ناؤزباللہ پاکستان میں جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس لوگ زیادہ ہیں جس کا ڈنڈا سٹرونگ ہے جس کے پاس پیسہ ہے جو بریانی کلہ آسکتا ہے وہ آ جائے گا باہر عمران خان صاحب آپ اس سسٹم میں رہ کر سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے آج جھانگیر ترین اٹھائے کل کوئی اور اٹھ جائے گا آج اس کے پاس بیس امینے ہوں گے کل کسی کے پاس چالیس ہوں گے آپ پھر کیا کریں گے آپ کتنوں کو روکیں گے کب تک روکیں گے اور کیسے روکیں گے اس نظام میں رہ کر تبدیلی نہیں آسکتی تبدیلی تب ہی آئے گی جب اللہ کے حکم سے کوئی ایسا شخص اس ملک میں آئے گا جو یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا کون ہے جو صرف یہ کہے گا کہ تم نے کرپشن کی ملک کا پیسہ لوٹا لے کر آؤ تو تمہاری جان چھٹتی ہے ورنہ وہ رہا پھانسی وہ رہا جلاد اور کام ہو گیا کیا چین کرپشن کرنے والوں کو گولی نہیں مارتا کیا سعودیہ آج بھی لوگوں کی گردن نہیں اتارتا انہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسا نظام ہے یہ کیسا سسٹم ہے کہ ایک شخص کرپشن کے کیس میں اندر جا رہا ہے اور جب وہ پیشی میں جاتا ہے تو وہ یونگر کے کھڑا ہوتا ہے یسے کوئی جنگ زید کر آیا ہے بیغرت یہ کیسا نظام ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے زرداری کرپٹ ہے خرشیشہ کرپٹ ہے لیکن اس کے باوجود کیوں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ہم تو پاگل ہیں زرداری اور نواز شریف تو بلکل ہی بیوکبوف ہیں وہ لوگوں سے کھلے ہاں پیسے لیں گے کمیشن لیں گے وہ بھائی ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں کیا جج پیسے لیتا ہے اپنے ہاتھ سے جج کا ریڈر پیسے لیتا ہے کیا آپ کے علاقے کا ڈی آجی پیسے لیتا ہے ایس اچو پیسے لیتا ہے نہیں ایس اچو کا ریڈر پیسے لیتا ہے کیا آپ کسی بھی ادارے میں کرپشن جا کے کسی ہیڈ آف ڈا ڈیپارٹمنٹ کو دیتے ہیں نہیں جب ایک چھوٹے سے مہیک میں کا ایک معمولی سا ستر میں ڈھار میں انسویں گریٹ کا افسر ہاتھ میں رشفت نہیں لیتا اس میں بندے رکھے ہوئے تو کیا نواز شریف ہاتھ میں پیسے لے کے کرپشن کرے گا زرداری کا اپنی جیب یوں کرے گا ڈالو اس میں اگر یہی بات آپ سمجھ لیں تو کام ہو سکتا ہے اور نہ بیٹھے رہے روتے رہے اور گاتے رہے کیونکہ ہونا ہانا کچھ بھی نہیں ہے اگلی باری بھی ان لوگوں نہیں آنا ہے اور اس زفہ جب ہی آئیں گے نا تو جو پانچ سال یہ کما نہیں سکے وہ بھائی اس کی قصر بھی پوری کریں گے اور آپ دیکھئے گا ڈیموکریسی پاکستان کا انجام ڈیموکریسی مینز بلشٹ it مینز نتنگ جب تک کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان سے خوف کھانے والا ان کی نرازگی کی انتہا کو نہ پہنچنے کا در جس کے دل میں ہو وہ یہاں آئے گا ان کرپ طولوں کو تانگے گا تب اس ملک میں تبدیلی آ جائے گی ورنہ صرف نعرے لگاتے رہے خوش ہوتے رہے اور عوام کو پی بنا کے پی کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے عیاشی کرتے رہے اور ہونا آنا کچھ بھی نہیں ہے آپ سے اگر آپ دوستوں میری بات سیکری کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا ڈیموکریسی کا کیا حل ہے یہ جو ڈیموکریسی نام کا افریت ہمارے سر پہ سوار ہو چکا ہے اس سے کیسے اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل جو اپنا انگوٹھے لگاتا ہو جو اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو اور ایک ایم بی بی ایس یا کوئی پی ایس ڈی یا کوئی انجینئر دونوں کی ایک جیسی برابر ووٹ ہو جائیں جتنی اس کی ویلیو اتنی اس گدے کی ویلیو تو پھر کیسے چلے گا پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور اسی لیے کہ کبھی بھی نظام کو چینج ہونے نہیں دیں گے اس طرح یہ نظام جب چینج ہوگا دوستو جب آپ لوگ حمد کرو گے آپ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آو گے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر وہ طاقت میں آئے تو وہ اس نظام کو بدلیں گے وہ اس نظام کے خلاف اٹھیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ کی نسلیں بھی انہیں جاہل جنگاروں کی ان گدھوں کے نسلوں کی غلام بن کے رہیں گے شرجیل عوان کو آئیٹی والی پاکستان سے اجازت دیجئے اسلام علیکم